بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہنگر سلوشنز آج ہم آپ کے ساتھ بہت ہی کوئک اور ایزی فنگر فش ریسپی ریسٹوران سٹائل شیئر کرنے جا رہے ہیں فش آپ کوئی بھی اپنی پسند کی لے سکتے ہیں لیکن بیسٹ ہوگا کہ آپ بام فش کا بنوائیں یہ ہمیں بام نہیں ملی تھی تو ہم نے گل فارم فش کی سٹریپس بنوائی اور اس میں جو ڈرائی انگریڈنٹس جائیں گے وہ میں آپ کا بتا دوں یہ لیسٹ ندرک کا پاورڈر ہے آپ اس کی جگہ پہ لیسٹ ندرک کا پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بلیک پیپر ہیں ہاف ٹیبل سپون وائی پیپر ہیں ہالدی ہے خوشک دھنیا پاورڈر یہ بھی اس میں جائے گا ہاف ٹیبل سپون گرم مسالہ ہاف ٹیبل سپون چیلی فلیکس ہاف ٹیبل سپون سالٹ ہاف ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون پیپریکا پاورڈر سالٹ میں چیک کروں گی اگر کم لگا تو اور ایڈ کروں گی مجھے یہ 1 kg فنگر فش کے حساب سے سالٹ تھوڑا سکم لگ رہا ہے اور اس میں اجوائن جائے گی اجوائن جو ہے یہ 1 ٹیبل سپون ہے فل بھرا ہوا اب آجاتے ہیں لیگرد انگریڈینٹس کی طرف اس میں یوگرٹ لے لیں یوگرٹ میں 2 ٹیبل سپون فل بھرے ہوئے اس کے بعد یہ میرے پاس سرکا ہے یہ سرکھ انگوروں کا سرکا ہے آپ اس کی جگہ پہ وائٹ سرکا بھی اور آپ اس کی جگہ پہ لیمن جوز بھی آپ اس کی جگہ پہ سکتے ہیں آپ اس کی جگہ پہ سکتے ہیں یہ املی کا پانی ہے املی کو میں نے بھگو کر رکھا گرم پانی میں تقریباً دس بارہ دانیں گھٹلیاں جو ہیں جو اس کے سیڈز ہیں وہ یوز نہیں کر رہے ان تمام چیزوں کو ہم اچھا سا مکس کر لیں گے اور اگر آپ کے ہاتھوں پہ کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ کے ہاتھوں پہ کچھ کر سکتے ہیں تو آپ ضرور گلوز کیجئے اور بہت نرم ہاتھوں سے کریں گے کیونکہ یہ جو فنگر فیش ہوتی ہے یہ بہت سوفٹ ہوتی ہے اس ٹائم اور یہ ڈیمیج نہیں ہونی چاہیے اس کی میرینیشن کم 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 آپ ایک گھنٹہ ضرور لگائیں اوورنائٹ ہو تو کیا ہی بات ہے جی تو میرینیشن کو تقریب 1 اور بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن ایک انڈا جو ہے وہ یوز کریں گے اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ آم گھر میں تھوڑی سی بنا رہے ہیں تو آپ پہلے مارینیشن کرتے ہیں پہلے انڈے میں ڈیپ کرتے ہیں پہلے انڈے میں ڈیپ کرتے ہیں پہلے انڈے میں ڈیپ کرتے ہیں لیکن ہوتے ہیں انڈا اور مسالہ کٹھا ہی لگا دیا جاتا ہے یہ انڈا مکس ہو گیا ہم آئل گرم ہونے رکھ دیتے ہیں اور ہم کوٹنگ کرتے ہیں ہمیشہ وائٹ کرمز اگر آپ براؤن کرمز کریں گے تو آپ کی جو فرائی کے بعد جو ہے وہ لک اچھی نہیں آئے گی یہ میں نے فریش ایک بیڈ منگوائی تھی اس کے کنارے کٹ کے اور اس کو میں نے ابھی بنایا ہے تو یہ آپ کی بہت اچھی لک آتی ہے جی تو ایک بیڈ جو ہے وہ میں نے کرمز چڑھا لی ہیں آپ بھی فریش کرمز چڑھائیں اور ساتھ ساتھ وہ آرام سے ڈالتے جائیں اور یہ کا ٹیمپریچر بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے یہ تقریباً وان کے جو فیش ہے یہ ہم ٹو بیڈز میں بنائیں گے اور یہ باقی کرمز جو ہیں یہ ہم بعد میں لگاتے ہیں اور کلیم جو ہے وہ تھوڑا میڈیم کر دیں گے ہم جو ہے چک کر لیتے ہیں اور ہمیں جو ملتے ہیں اور ہمیں سکتے ہیں میں ملتے ہیں اور ہمیں اس لے بہت زیادہ کرسپی اور بہت زیادہ مزی کی پشش بننے جا رہی ہے اور ریسٹورانٹ سٹائل اور اس کے ساتھ یہ جو ہم نے ایک سوس ہم نے ریڈی کی ہے اس میں کریم ہے یوگرٹ ہے مایونیز ہے نمک ہے کالی مرچ ہے لیمن جوس ہے اور دنیا پودینہ کے پتے ہیں اور یہ املی کی چٹنی ہے تو آپ جسٹ املی لیں تو گرم پانی میں بھگویں اور اس میں آپ چینی ڈالیں نمک ڈالیں بلیک پیپر ڈالیں اور اس میں چینی کی جگہ پہ آپ چکر یا گرھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی پیارا گولڈن براؤن کلر جو ہے وہ آر چکر ہے now it's time to take it out بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی زبردست کلر آیا ہے اور نیک بید ہم سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس پی پسند آئے تو لائک کیجئے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے اور مدے مدے کی مزید رہت پیس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اپنا بھول پھیار رکھیں eat healthy, live happy and stay blessed اللہ حافظ